اور اس کا جو نیٹورک ہے میں نیٹورک میں آپ کو یہی پہ بتاتا چلوں آج تقریباً اور ملک میں تقریباً ففٹی ایٹ تھاؤزن شاکھائیں ہیں پورے ملک میں اب ففٹی ایٹ تھاؤزن شاکھائیں کا مطلب آپ سمجھئے کہ ملک میں سات لاکھ گاؤں ہیں سات لاکھ گاؤں تو ہر دوسرے تیسرے گاؤں میں ایک شاکھا موجود ہے اور دوہزار چودہ کے بعد سے ان شاکھاؤں کی تعداد میں تقریباً ڈبل کا اضافہ ہوا ہے مودی سرکار کے آنے کے بعد سے ڈبل کا اضافہ ہوا ہے ان شاکھاؤں میں تو یہ جو اتنا بڑا نیٹورک ہے جس کو آر ایس ایس کے چیف نے ابھی دو سال پہلے یہاں کھڑے ہو کے جان بھون میں کہا کہ ہم تین دن میں ایک فوج اٹھا سکتے ہیں تو ایک کلچرل ارگنیزیشن کو فوج اٹھانے کی کیا ضرورت ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم فوج اٹھا سکتے ہیں اور کس کی فوج اٹھا سکتے ہیں یہ ایک کروڑ ہو گئے جس میں ویشنڈو پریشت ایک ملیٹری اورگنیزیشن ہے بجرنگ دل ایک ملیٹری اورگنیزیشن یہ سب پریوار میں باون سے زائد جو ہے بڑی تنظیمیں جو چھوٹی چھوٹی الگ ہے باون بڑی تنظیمیں پچاسی ہزار کروڑ گورنمنٹ کا پیسہ جو انجیو کے نام پر یہ لیتے ہیں وہ اتنی طاقتور یہ اورگنیزیشن ہے کہ یہ ایک کروڑ کی آرمی اس ملک میں کھڑی کر سکتی ہے